اسلام علیکم پاکستان پروگرام کسان کی آواز کے ساتھ آپ کا میزوان سائم رشید آج کا پروگرام ہم نے آپ سے پہلے پروگرام کیا تھا سیکنڈ جنریشن فرٹلیزر کی اوپر اس میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں اس فکر جو نیا دور آرہا ہے وہ سیکنڈ جنریشن فرٹلیزر کا آرہا ہے جو واتر سالیول یعنی پانی میں حل شدہ فرٹلیزر ہیں جن کو آپ فولیر یعنی سپریے کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں اور کم مقدار سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں نے آپ سے ذکر کیا سیکنڈ جنریشن فرٹلیزر کا اب فارمر ہزار سوال اکثر کرتے ہیں کہ جو فرس جنریشن فرٹلیزر دستیاب ہیں وہ بھی پانی میں حل ہو جاتی ہیں سر پانی میں بلکل حل ہو جاتی ہیں لیکن وہ پانی میں حل ہو کر پتوں کے ذریعے جذب ہونے کی صحیحیت بہت کام ہوتی ہیں جو سیکنڈ جنریشن فرٹلیزر ہوتی ہیں یہ بنائی ہی اس پرپرس کے لئے ہی آتی ہیں کہ ان کو آپ فولیر کے طور پر استعمال کر سکیں ان کو آپ کم مقدار سے ان کے زیادہ منفیڈ لے سکیں پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا پوٹاشیوم سلفیٹ کا جیسے نام سے ظاہر ہے پوٹاشیوم سلفیٹ یہ پوٹاش اور سلفر کا مکچر ہے پوٹاشیوم سلفیٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پوٹاش اور سلفر کا مکچر ہے پوٹاش اور سلفر دونوں ہی چار ان بنیادی اناثر میں شامل ہیں جو کہ ہر پودے کی گروت کے لئے نشنماء کے لئے لازم و ملزوم ہیں وہ اناثر کون کون سے ہیں نائٹروجن فاس فورس پوٹاش اور سلفر پوٹاشیوم سلفیٹ فرٹلیزر جونسی ہے اس میں دونوں اناثر پوٹاشیوم سلفیٹ فارم میں پوٹاش پوٹاش کی شکل میں اور سلفر سلفیڈ فارم میں دستیاب ہوتا ہے اس کا جو فارمولیشن کا جنرل فارمولا پوری دنیا میں جو دستیاب ہے جسے آپ سیکنڈ جنیشن وارٹر سالیبل کہہ سکتے ہیں اس میں پچاس فیصد پوٹاش آپ کی ہوتی ہے کے ٹو او فارم میں کے ٹو او سے مرار پوٹاشن اوکسائیڈ کی فارم میں کہ پوٹاش کے ساتھ آپ کے دو ایلیمنٹ انسرک ایٹم کے ساتھ ایک آکسیجن کا ایٹم اٹیاج ہوتا ہے اسی طرح اس میں سلفر سلفیڈ ہوتی ہے وہ سلفر ٹرائی اگسائیڈ یعنی بیسیکلی سلفیڈ ہوتی ہے لیکن فارمولے میں ایسے اپسی لکھاتا ہے فورٹی سکس پرسنٹ جب اسے آپ کنورٹ کرتے ہیں سادہ سلفر میں تو سترہ سے اٹھارہ فیصد آپ کو خالص سلفر مل جاتی ہے یعنی کہ پوٹاشن سلفیڈ سے آپ کو پچاس فیصد پوٹاش اور سترہ سے اٹھارہ فیصد سلفر دستیاب حالت میں مل جاتی ہے پوٹاشن سلفیڈ کرتی کیا ہے پوٹاش وہ پہلا ایلیمنٹ ہے جو کوئی پودہ اپنی پہلی خوراک زمین سے لیتا ہے وہ پوٹاش ہی لیتا ہے اور آخری ایلیمنٹ بھی کسی پودے کا ہوتا ہے جو خوراک زمین سے لیتا ہے وہ پوٹاش ہی ہوتی ہے سلفر کیا ہے سلفر آئین ہے آئین سے مراد کیا ہے یہ تمام پوٹاش اور سلفر مل کر تمام دیگر خوادوں کی جو دستیابی ہے اس کو بحضر کرتے ہیں پوٹاش بیلڈنگ بلوک کرتی ہے پوٹاش سے آپ کی پودے کے بہت ساری اس کی ایمیونٹی اس کی گروت اس کی ذائقہ ٹیسٹ جوس کونٹینٹ اس کے اندر سولیڈی یعنی کہ اس کے اندر جو ٹھوس اجزاء ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں اس کے علاوہ سکن اس کی ڈیویلپ ہوتی ہے بہت سے اس میں فائدے ہیں پوٹاش کے اندر سلفر کیا کرتا ہے سلفر نائٹریجن کی اپٹیک کو بہتر کرتا ہے اگر کسی زمین میں سلفر نہیں ہے تو پودہ نائٹریجن کو اپٹیک نہیں کر پاتا سلفر اسنچل لازمی دو جو ہمائنو ہوتے ہیں جو سلفر سلفر گروپ سے بلانگ کرتے ہیں ان کو دستیاب کرتا ہے ان کو مہیا کرتا ہے تو پٹاشم سلفیٹ آپ جب بھی بدار سے لیں آپ اس میں لیکھیں اس پہ لکھا ہوگا ڈیرو باون ان پی کے ڈیرو 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 اڈیرو ، ڈیرو ایک آون ، ڈیرو دیو پچاس تینوں اس پہ لکھے ہوتے ہیں بعض صورت میں ڈیرا ڈیرو gan یعنی کہ 50 فٹ پٹاش ہوتی ہے بعض بیک پہ 50 فٹ پٹاش ہوتی ہے تینوں ہی آپ نے سورس سے مطمئن ہونا ہے کہ یہ امپورٹڈ ہو درامدی ہو پاکستان میں پٹاشم سلفیٹ نہیں بنتی ایک کارکانہ تھا برکت پالوں کا وہ بھی اس پر فنکشنل نہیں ہے پاکستان میں پٹاشم سلفیٹ ساری کی ساری آپ کی درامدہ ہے اب آپ نے اس استعمال کیسے کرنا ہے پٹاشم سلفیٹ کو آپ فصل کی جرمنیشن کے بعد کسی بھی فصل میں جرمنیشن کے بعد اس کی ہارویسٹنگ تک یعنی پٹاشم سلفیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جرمنیشن ہونے کے بعد بیچ سے نکلنے کے بعد زمین سے جمنے کے بعد جب تک آپ فصل کو کاٹتے ہیں کاٹنے سے پندہ دن قبل تک کسی بھی فصل پہ وہ باغات ہیں وہ چارجات ہیں وہ آپ کی سیل ٹوپ ہیں وہ سبزیاں آپ پٹاشم سلفیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اگر آپ کے بعد وسائل کی کمی ہے یا آپ بوجود زمین میں پانی کی زیادتی کی وجہ سے آپ زمین میں پٹاشم نہیں دے سکتے تو آپ ایک پرسنٹ سلوشن پٹاشم سلفیٹ کا ایک کلوگرام پٹاشم سلفیٹ ہر ہفتے سپریے کر سکتے ہیں اگر آپ کی تین ماہ کی فصل ہے تو آپ کے بارہ کلوگرام پٹاشم سلفیٹ سپریے ہوں گے اس کے اوپر لیکن یہ بارہ کلوگرام پٹاشم سلفیٹ زمین میں اگر آپ دیں گے تو یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کم سے کم تیس سے پینسیس کلوگرام پٹاشم سلفیٹ سے زیادہ مینیفٹ دے دے گا یہی ریشو بنتی ہے اس کی اور آپ نے پچھلے مرتبہ بیک دیکھا تھا ہمارے پاس کسان یوز کے پاس بہترین درامت چودہ گرنٹی والی پراشنسل پیڈ استعاب ہے آپ وہ آرڈر کسان یوز کو بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے اعتماد کے جو ان سے ڈیلرز ہیں ان سے بھی لے سکتے ہیں پاکستان زندہ بات سلام علیکم